بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کر لو کبھی کسی دوسرے کی کمیوں پہ نظر نہ جائے کبھی نہ جائے میرے بھائی اور میری بھین دیکھو ساتھ میں بیٹی کو بٹھایا ہے قرآن کھولا ہے تبارک اللہ عزیب یہ جو ہے نا یہ بہو یہ فرانی منیر کی بیوی اللہ اس کو سنے کبھی سمجھنے بچوں یہ بچوں کی ٹریننگ کر رہی ہے تبارک اللہ عزیب یہ دہل ملک والا اور اس کی چھوٹے کی تو اس کو تو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا وہ امی جان آپ ہی لے کر آئی ہیں پتہ نہیں کونسی پنوس گھڑی تھی کہ میں اس کو لے آئی گھر کے اندر سب صاف سب صاف ہاں جی پھر اچھوک کچھا قرآن پھر تبارک اللہ عزیب یہ دیل یا اللہ رحم وہ اگلی آیت تو پڑھو کیا کہا رہے اللہ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا میں نے یہ موت اور زندگی کا سارا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنے نیک عمال کو کرنے کے بعد بچا کر میرے پاس لے کر آؤ تو بہت خیال اپنے پر نظر جائے اور میں کمیوں سے بھراوا ہوں خدا کی قسم بہت اونچے بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی نظر اپنے اوپر جاتے ہیں دیکھو حضرت عمر انتقال کر رہے ہیں دنیا سے بتاؤ یار ان کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں غور سے سننا اس بات کو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں عمر میرے بعد کوئی نبی نہیں نبی ہوتے تو آپ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات سے واپسی ہو رہی ہے صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ اللہ رب العزت اس وقت تم پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں اور اے خطاب کے بیٹے خاص طور پر تجھ پر کہ آپ نے فرمایا دو وزیر میرے آسمان پر دو وزیر زمین پر آسمان کے وزیر جبرائیل میکائل زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجو فرمایا کرتے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ یہ کہتے سنا میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر اور دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں مطمئن ہوتے تو یہ ہوتے جن کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ ان کو عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعید فی الجنہ طلح فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید بن نبی وقتاز فی الجنہ ابو عبیدہ بن جرہ فی الجنہ یہ لوگ مطمئن ہوتے کہ ہمیں تو اللہ کے نبی نے کہا دیا ہم تو جائی جا رہے ہیں جنت کے اندر مطمئن ہوتے تو بدر کے لوگ مطمئن ہوتے جن کے بارے میں کہیں نبی کریم نے فرمایا بھئی اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا یہ سیاہ کریں سفید یہ تو جنت میں جا رہے ہیں یہ ہوتا ہے مطمئن تو جاتے ہوئے کیا دنیا سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں اے عمر برباد ہوا تو حلاق ہوا تو اور تیری ماں اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا بیٹے سے کہا میرے موں کو ڈال دو مٹی ہے اندر اور رگڑتے 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 چلے گئے بیٹے نے کہا میرے ران پہ رکھیں کان مٹی میں ڈال میرے موں کو رگڑتے 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 چلے گئے تو ان کے ہم قصے ایک دوسرے کو بھی سناتے ہیں اور خود بھی پڑتے ہیں اور انہی کو اپنا بڑا بھی مانتے ہیں ان لوگوں کا کمال گیا تھا میرے دوستو یہ ہر وقت اپنا احتساب کرتے تھے یہ ہر وقت اپنا احتساب کرتے تھے ان کی نظروں میں ہر وقت اپنی ذات ہوتی تھی یار میرے سے کڑ پڑنا ہو جائے گئی تو اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو اپنا امام انسانوں کا امام بنا دیا ایک ایک کو وہ امام بنا دیا اللہ نے ان میں سے ایک ایک کو کیوں نظر اپنی ذات کی طرف اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سب سے بڑا مفلس میری امت کا کون ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول جانے ویسے تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے بعد مال نواب نے کہا نہیں یہ مفلس نہیں ہے سب سے بڑا مفلس تو وہ ہوگا جو پہاڑوں جیسے عامال لے کر آئے گا قیامت کے دن کیا لے کر آئے گا جی پہاڑوں جیسے عامال لیکن کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو کی غیبت کی ہوگی کسی کو برا کہاں ہوگا کسی پر کوئی ناجائز کیا ہوگا کسی کو یہ کیا ہوگا اللہ سب کو بلا لیں گے آجاؤ بھئی سارے ایک بات سنی میں نے اللہ ہی حفاظت کرے اگر وہ بات سچ ہے میرے تو پیروں کے ڈیچے سے زمین نکل گئی ایک درم ناجائز اگر کسی کا لیا ایک درم تو سات سو قبول نمازیں دینی ہوں گی پتہ نہیں اپنی تو ایک بھی قبول ہے سات سو قبول نمازیں جائیں گی ٹھک ایک درم کے اوپر تو اللہ پاک وہ آئیں گے یا اللہ اس نے میرا تو یہ لیا میرا یہ لیا اب اللہ اس کے عامال میں سے دینے شروع چل بھی تو بھی لے لے جب اس کے عامال ختم ہو جائیں گے تو باقی رہ جائیں گے یا اللہ میں بھی رہتا ہوں اللہ پاک گناہ اٹھائیں گے اور اس کے سر پہ اللہ بھی اپنے گناہ دے دے اس کے سر پہ تھوپ اس کے سر پہ تھوپ اور اس کے پر لے جائیں گے فرجتہ بھول جائیں گے اس کو میرے سامنے سے اب آپ دیکھو جب ہم دنیا کی لائن سے کاربار کرتے ہیں مجھے آج تک یاد ہے گانے کا زمانہ ہوا کرتا تھا جب میرا اولام علی صاحب ایک دن جہاز میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تو مجھے بھی دس بارہ سال پندرہ سال ہو گئے تھے گاتے گاتے تو میں نے کہا خان صاحب چھوڑنے سے کچھ دو تین سال پہلے ہی بات ہوگی میں نے کہا آپ اتنے بڑے گائک ہیں کوئی مشورہ دیں مجھے کوئی مشورہ دیں کیا مشورہ دیں گانے کی لائن سے مشورہ دیں کہنے لگے گانا یہ مشورہ دیا انہوں نے مجھے گانا اب سوچو کہ جس آدمی کی احتساب کی یہ لائن ہو جو ایسا احتساب کرتا ہو اپنا کہ ہر وقت اپنے اور بہت بڑا ہم تو میزک کی لائن کے لوگ تھے تو میں ٹیکنیکلی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید پاکستان میں میدی حسن صاحب کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی بہت اچھا گھلا دیا لیکن ٹیکنیکلی جتنے ساؤنڈ غلام علی صاحب تھے اور کوئی نہیں تھا he was the last word لیکن بڑی لجاجت سے انہوں نے کہا میرا تو ایک ہی مشورہ ہے جنید بھائی گا نا تو دنیا کی لائن سے تو ہم اپنے آپ کو اتنا کھیچ کے رکھیں اور آخرت کی لائن سے مطمئن ہو جائیں دنیا کی لائن سے تو اتمنان ہونا چاہیے سارا قرآن بھرا ہے اللہ کے وعدوں سے ارے بھائی اللہ رب یوسط الرزق لما یشاؤ و یقدر اللہ ہیں اللہ گریں گے تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعْدُونَ اللہ کے ہاتھ میں ہیں وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا لَلَّهِ رِزْقُهَا جِسَوَلْ لَكِمْ اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ تمہاری ضرورت کی کوئی چیز میرے بندے تمہارے اللہ کو صرف کن کرنے کی ضرورت ہے آجائے گی تمہارے پاس اتنا اتمنان اللہ دنیا کی لائن سے دلوارے ہیں دلوارے ہیں دلوارے ہیں کہ سمجھ میں آجائے کام کچھ اور ہے ہمارا یہ نہیں ہے کام لیکن دنیا کی لائن سے اتنی بیت منانی کہ کل میں کھاؤں گا کان سے ابھی تو پیٹ بھراو ہے نا اور کل کے کھانے کی فکر ہے کے نہیں ہے ہے کے نہیں ابھی بتاؤ ہے نا سب کو پیٹ تو بھراو ہے ابھی کل کے کھانے کی فکر ہے کہ کل بھی تو بھوگ لگ سکتی ہے تو کل موت بھی تو آسکتی ہے کل موت آسکتی ہے نا اگر فرض کرو آج عشاء کی نماز سے پہلے میں مر جاؤں وہ تو نہیں کرے گا تو میں اللہ سے کل کے کھانے کی کیوں وہ کرتا ہوں بھئی اگر اس نے زندہ رکھنا ہے اگر اس نے عشاء کی نماز پڑھوانی ہے اگر اس نے کل مجھ سے فجر پڑھوانی ہے بھر دیکھو کس کا بچہ ہے بھئی یہ آپ لوگ بچوں کو ایسے خالی کیوں چھوڑ دیتے ہیں گھر میں بھی ایسے چھوڑے رکھتے ہیں آئیں بھئی اس طرح نہیں کریں بھئی اس کو بالکل مزاق کا محول نہ بنائیں یہاں پر پلیز ذرا سیریسنس مجھے آپ لوگی چاہیے ٹھیک ہے نا ایسے بچے گھومتے پھرتے میں بند کر دوں گا بات کرنا اسی لمحے جب کل کی موت کل کے کھانے مطلب نہیں کیا بات کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہمیں کل کے کھانے کی اتنی فکر ہے ابھی پیٹ بھرا ہوئے اور اگر اس نے زندہ رکھا تو کہہ رہا ہے میری ذمہ داریہ میں کھلاؤں گا اللہ فرما رہے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کل اس کو اس کا رزق کہاں سے ملے گا نہ کوئی نفس جانتا کل اس کو موت کیسے آئے گی